اس نائٹ میں آسو بھا جیسے ہی لوگوں نے اپنے ٹی وی چینل کھولے تو خبریاں چینلوں پر ایک اور ریل درگھٹنا کی بھائیوہ تصویر سامنے تھی کانپور دیہات کے پاس آسو بھا سیالدہ اجمیر ایکسپریس کے پندرہ ڈبے کانپور کے پاس پٹری سے اتر گئے فیلال خبر یہ ہے کہ اس حادثے میں ساتھ سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں کچھ ہفتے پہلے اسی علاقے میں ہوئی ریل درگھٹنا میں سیکھڑوں لوگ مارے بھی گئے تھے اور اس طرح سے دیکھا جائے تو درگھٹنا کم بھیاب ہے یہ والی لیکن سوال پھر بھی اٹھتے ہیں کہ یہ درگھٹنا ہے کیوں قریب پانچ ہفتے کے بھیتر ایک ہی علاقے میں ہوئے دو الگ الگ ریل حادثے پہلے حادثے میں ڈیر سو سے زیادہ لوگ مارے گئے جبکہ دوسرے حادثے میں گھنیمت یہ رہی کہ کسی کی جان تو نہیں گئی لیکن ریل سرکھٹا پر سوال کھڑے ہو گئے آج میر سیالدہ ایکسپریس ٹرین کے یادتری سوہ سوا پانچ بجے کے قریب جب نیند میں تھے تب ہی ایک حادثے نے انہیں ڈرہ دیا اتر پردیش کے کانپور دیہات زلے کے رورا ریلوے اسٹیشن کے پاس ٹرین کے پندرہ ڈبے پٹری سے اتر گئے ٹرین کے شینیان شونی کے تیرہ ڈبے اور سامانی شونی کے دو ڈبے پٹری سے اتر گئے ان میں سے دو ڈبے ایک سوکھی نہر میں گر گئے جبکہ ایک ڈبہ پٹری سے نیچے لٹک رہا تھا حالانکہ نہر میں پانی نہیں ہونے کے قارن کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ہمارے سارے ورشت ادھیکاری الابار ڈیویزن کے اور کانپور سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں ہماری میڈیکل ٹین وہاں سب پہنچ گئی تھی ڈی آر ایف جو ڈیساسٹر ریلیف مینجمنٹ فورس ہوتی ہے اس کی بھی ایک بٹیلین لکنوں سے روانہ ہو کے سائٹ پہ پہنچی ہوئی ہے اور لوگوں کو ریلیف میں مدد کر رہی ہے ریلیف فوریس کی آپریشن پورے یود دستر پہ چلایا گیا ہے آج ٹرینیں کینسل کی ہیں ہم نے اور قریب 29 ٹرینوں کو ہم نے ڈیورٹی روٹ سے چلایا ہے اور ایک ٹرین کو ہم نے شورٹ ٹا منٹ کیا ہے حادثے کے بعد پرین میں یاتریوں میں چیخ پکار مچ گئی حادثہ چکی رورا ریلوے اسٹیشن کے نکٹ ہوا تھا اس لیے آنن بھانن میں ریل کرمچاری پہنچ گئے اور راحت بچاؤ کا کام جلدی شروع ہو گیا حادثے میں ساٹھ سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے معمولی روپ سے گھائل یاتریوں کو پراتھ میں کپچھار کے بعد اسپتال سے گھر بھیج دیا گیا ہے درگھٹنا گرست ہوئے ڈیبوں میں فسے سبھی یاتریوں کو باہر نکالا گیا اور انہیں الگ الگ سادھنوں سے بھیجا گیا حادثے کے کارنوں کا پتہ ابھی تک نہیں چل سکا ہے ریلوے نے چانچ کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر پورا دھیان دیا جا رہا ہے کہ ڈریلمنٹ کیوں بڑھنا ہے اور ڈریلمنٹ میڈ سیکشن کے ڈریلمنٹ اسی پوری انالیسز ہوتی ہے میڈ سیکشن کے ڈریلمنٹ ہیں یا اسٹیشن یارڈ کے اندر آنے والے ڈریلمنٹ ہیں اور ڈریلمنٹ کی کاؤز کیا رہی ہے رولنگ سٹاک اس میں زیادہ ذمہ دار رہا ہے اور یا اس میں ہمارا پرمنٹ بے ہے یا ہمارے کوئی دوسرے فیکٹرز ہیں ٹرین درگھٹنا کے کارن دلی ہاوڑا روٹ پر یاتایات روک دیا گیا قریب ایک درجن ٹرینوں کا راستہ بدل دیا گیا ہے کچھ ٹرینیں رد بھی ہوئی ہیں ریلمنٹری نے گمبھیر روپ سے گھائل لوگوں کے لیے پچاس زار کے معافضے کا اعلان کیا ہے اس بیچ اتر پردیش کے مکہ منٹری اکھلیش یادب نے بھی گمبھیر روپ سے گھائل یاتریوں کو پچاس زار روپے اور معمولی طور پر گھائل یاتریوں کو پچیس زار روپے دینے کی گھوشنا کی ہے اس ریل مارگ پر پچھلے قریب پانچ سبتہ میں یہ دوسری ریل درگھٹنا ہے پچھلا حادثہ 20 نومبر کو پخرایا میں ہوا تھا جس میں ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور قریب دو سو لوگ گھائل ہوئے تھے دیش میں ہونے والے بہت سارے حادثے ٹرین کے پٹری سے اترنے کی وجہ سے ہوتے ہیں سرکار نے بھی ریل سرکشہ کو پراتھمکتہ پر بتایا ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں حادثوں کے کم ہونے کی امید ہے لخنو بیورو کے ساتھ نیوز نائٹ ڈیسک ڈی ڈی نیوز